سلام علیکم میں شاہد ہوسینو بلاخر وہ فیصلہ جس کا امزار تھا وہ آگے ہے اب کیا بڑی عدالتوں کے فیصلے ماتہت عدالتوں کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس کی ایک عالی مثال جو آج نظر آئی ہے کہ جن ملزمان کی ٹرائل کورٹ نے زمانت منظور کی تھی نکاح خان اور گواہ کی اس کے بعد اسی عدالت نے مرکزی ملزمان کی درخواست زمانت منظور کی یعنی کہ پہلے دو ملزمان کی زمانت مسترد کی تھی ہائی کورٹ سے ان کو زمانت ملی تھی لیکن کیا ہائی کورٹ کی ابزرویشن نے ٹرائل کورٹ کی فیصلے کے اوپر اثر انداز ہوئی یا نہیں ہوئی اس سوالے سے میرے ساتھ امین اندر موجود ہے امین آپ کا بہت شکریہ دو ملزمان کا جس طرح ٹرائل کورٹ نے نکاح خان اور گواہ کی زمانت مسترد کی تھی اس کے بعد پھر مرکزی دو ملزمان کی اسی عدالت نے زمانت منظور کر لی جن کی مسترد کی تھی بلاخر ایسی کیاب درویشن تھی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں جو سمجھنے والے اس کیس کو لے کے بھرپور احتجاج کر رہے ہیں کہ مرکزی ملزمان کی زمانت کیسے منظور ہو گئی کیا وجہ تھی جو ہائی کورٹ کا پیچھا تھا جو ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے اوپر اثر انداز ہوا جس کے بعد ان دو مرکزی ملزمان کی زمانت دو دو لاکھ روپے کے مچنکوں کے باز منظور ہو گئی کیا وجہ تھی دیکھیں شاید سندھ ہائی کورٹ نے کہ سنگل بینچ نے جو دو ملزمان کی زمانت منظور کی تھی اس میں جو نکاح خان غلا مصطفیٰ اور ازگرلی جو گواہ تھے اس کیس کے ان کی زمانت منظور کی تھی اور اس کے ساتھ کچھ ابزوریشن بھی دی تھی لیکن عدالت نے آخر میں لاس دو لائنوں میں یہ لکھا تھا کہ عدالت کا یہ جو آردر ہے یہ تینٹیٹیو اسیسمنٹ ہے اور جو اس وقت اولیابل ریکارڈ ہے اس کی بنیاد کے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے اور ٹوائل کوڈ جو ہے وہ مہرٹ کی بنیاد کر کے اس کا فیصلہ دیکھے گا تاہم کچھ ابزوریشن یہی تھی کہ عدالت نے جو زمانت منظور کی تھی اس میں یہ ابزوریشن بھی تھی کہ کیونکہ لڑکی نے جو سٹار وٹنس ہے عدالت کے ایکزیکٹ نہیں ہی مرتے جہاں تو مجھو یاد ہے کہ جو سٹار وٹنس ہے اس کیس کے جو مغویہ ہیں انہوں نے اپنا بان سکسٹی کور کا بیان ریکارڈ کرایا ہے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں کسی نے اغوا نہیں کیا بلکہ اس نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ شادی کی ہے جس کے بعد یہ اغوا کا معاملہ جو ہے وہ بنکا نہیں ہے اس کے علاوہ ہم نے پہلے بھی اسی سیم عدالت کے دو تین اور بھی فیصلے جو ہے وہ دیکھے ہیں ریکورٹ کی ہیں جس میں اسی نیچر کے کچھ کیس تھے جس میں لڑکی جو تھی وہ کم عمر تھی تاہم جو اغوا کے مقدمات تھے تاہم عدالت میں یہ کہا کہ یہ صرف سیل چانڈ ویسٹرین مریج ایک دوہزہ تیرہ کی جو سیکشن وہ اٹریکٹ ہوتی ہے اور کمپلینٹ اگر چاہیں تو اس قانون کے تحت مطلقہ فارم سے جو ہے وہ رجوع کیا جا سکتا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ ریکن آرڈر آتا ہے اس حوالے سے تو اس میں عدالت میں کن گراؤنس پہ جو ہے وہ بیل گراؤنس کی ہے دونوں جو اس کیس کے مرکزی ملزمان تھے جس میں زہیر اور ان کا بھائی جو ہے وہ شبیر شامل تھے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ عدالت میں جو ہماری ہم تک جو چیزیں پہنچیں اس میں ہی ہے کہ عدالت میں جو مغویہ کا ون سکسٹی فور بیان ون سکسٹی فور کا بیان ریکارڈ کرانے کے حوالے سے جو درخواست دائر کی گئی کی زہیر احمد کی جانب سے وہ بھی مسترب کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مغویہ سے جو مل کی جو درخواست تھی وہ بھی مسترب کر دی ہے اب دیکھتے ہیں کہ فیدر اس کیس میں کیا ہوتا ہے ریٹن آرڈر جب آتا ہے اس بیل بیان کی ہے تم عدالت نے سندھ آئی کوٹ کی اگر آپ بات کریں تو عدالت نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ ٹرائل کوٹ اس فیصلے کی پابند نہیں ہے وہ مہرد کے اوپر اس کا فیصلہ کریں اور یہ جو ابزرویشن یہ ہے یہ تینٹر دل اسیسمنٹ ہے اور یہ ٹرائل کوٹ پہ جیسا کہ پریوییسلی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرائل کوٹ کے اوپر باؤنڈ نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو مانے اور چیزوں کو فولو کریں یہ تہام عدالت نے یہ کہا تھا کہ اویلیبل ریکارڈ کے مطابق ان کی یہ ٹرائل اسیسمنٹ ہے کہ جو مغوی ہیں ان کا ون سکسٹی فور کے بیان کے بعد یہ اغواہ کا معاملہ جو ہے وہ بنتا نہیں ہے لہٰذا اس گراؤنڈ پہ ان دونوں ملزمان کو جو نکاح خواہ تھے اور گواہ تھے ان کو بیل گرانڈ کی گئی تھی ایک چیز ہے کہ جس طرح آپ خود بھی کہہ رہے ہیں اور ٹرائل کوٹ سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ سنچ چائل رسٹین میریج ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ منتا ہے تو کیا جائے اس مقدمے میں تو سنچ چائل رسٹین میریج ایکٹ کا نفاظ ہوا ہوا ہے اس میں لاغو ہوا ہوا ہے 364A بھی لاغو ہوا ہوا ہے تو پھر کن گنیادوں پر ملزمان کو زمانہ دی گئی کیا سنچ چائل رسٹین میریج ایکٹ جس مقدمے میں لگے گا تو بھی ملزمان گریفت سے آزاد ہوں گے سواہد آ چکے ہیں سبوت آ چکے ہیں تو کیا پھر یہ ساری چیزیں ہونے کے بابجی اداعت ان کو زمانہ پر یہاں کر دے گی یعنی کہ ان کا جرم جرم نہیں ہے دیکھیں اب سنچ چائل رسٹین میریج ایکٹ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس کی جو سیکشن 3 اور 4 ہے میرے خواہل میں کہ وہ ملیبل ہے یا نہیں ہے جہاں تک 364 کی اب آپ کر رہے تھے 3 کی بات کر رہے تھے اس کے اوپر جو ہے وہ پہلے ہی سین آئی کوڈ کی آپزرویشن آ چکی ہے مغویہ کے بیان کے بعد اور ایج کے حوالے سے بھی معاملہ جہے رہلتا ہے تاہم جب تک ریٹن آرڈر نہیں آتا کوئی بھی حتمی رائے جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں دی جا سکتی کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی کہ آدالک لے کن گراؤنز پر جو ہے وہ زمانت منظور کی ہے آپ کا بہت شکریہ ہے چونکہ سین آئی کوڈ نے جس طرح جس سے سراؤدین پامر صاحب نے لکھا تھا دو ملزمان کی زمانت منظور کرتے وقت کہ ایک تو یہ ہے کہ بچی کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونے کے بعد جس میں واضح ہو گیا کہ بچی کو ہوا نہیں کیا گیا تو اس کے بعد پھر یہ ادالک کا اپنی observation بھی ساتھی یہ بھی کہا تھا کہ یہ والا جو observation ہے اس کی بینڈنگ جو ہے وہ trial code نہیں ہوگا تو یعنی کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز میں observation دے رہے ہیں point out کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرا طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے تو اس پہ تو یقینی طور پر سوال یا نشان بھی ہوں گے اور چونکہ جیسے کوئی دیر بعد ہماری بات ہوگی مدعی کے بکلہ سے تو اس کے بعد پھر ہم تفصیلات رکھ سکیں گے لیکن معاملہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ سپریم قورٹ ہی جائے گا چونکہ دو ملزمان کی زمانت جو کہ سنلاحی قورٹ نے منظور کی تھی اس کے خلاب بھی یقینی طور پر معاملہ سپریم قورٹ ہی آئے گا اور اس کے علاوہ جو trial code نے ملزمان کی ملزمان کی زمانت منظور کی ہے اور یہ ساری چیزیں ہونے کے باوزیو کیوں اس کا معاملہ بھی لگ رہا ہے کہ اپنی طور پر شایدی سپریم قورٹ میں جائے چونکہ معاملہ اب یہ ختم نہیں ہوا معاملہ مزید شدت یا سنکینی اس کی مزید بڑھ چکی ہے اور بڑھ جائے گی تو مزید اس قسم میں جو بھی update ہوں گی جو پتشلات ہوں گی فردن فردن آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے اللہ حافظ